اسلام علیکم اچھا یہ نیٹ ورکروں کے دلالوں کے کچھ میسیجز مجھ تک پہنچے بھائیوں نے پہنچا دیئے اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں اور چاہے آپ تمام گروپ میں شیئر کرو اسے بات یہ ہے کہ کچھ دلالوں نے یہ بات کی ہوئی ہے جو کشوارد کی دلالی کرتے ہیں یا صرف رحمان کی کرتے ہیں یا اور نیٹ ورکنگ کسی بھی طرح کے وہ جو ہوتے ہیں ان کی دلالی کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب بات کرتے تھے تو کچھ لوگ اپنی پائیسوں کی بات کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے پائیسوں کی بات کرتے تھے ہم نے اپنے پائیسوں کی بات بھی کی ہیں اور لوگوں کی بات بھی کی ہے لیکن لوگوں کو ٹرک کی باتی کے پیچھے نہیں لگا لوگوں کو کبھی ہم نے یہ نہیں بولا کہ آپ لوگ خاموش بیٹھ جائے ہم آپ کے پائیسے دلوا دیں گے ان ظلموں نے لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگوں کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ہیں پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے کشورت میں پانچ پانچ ہزار کے فری ایکاونٹ لے لیے اور اپنے جو پائیسے تھے وہ بھی پورے واپس لے لی ہے اور لوگوں کو بول رہے ہیں کہ تم لوگ 25% لگاؤ ابھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے ہم نے تو کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا ہم نے تو ہر آدمی کو یہ بولا ہے کہ آپ کے پیسے ہیں آپ نے حس سوچنا ہے ابھی اگر کوئی اس کو 25% دے دیتا ہے اور راجہ یا صحیف رحمان اس کے 25% بھی خڑپ کر لیتا ہے تو ہمیں کچھ نقصان نہیں ہے نقصان اس کا ہے اور اگر اس کو یعنی 25% کے بعد وہ 50 گناہ بھی دے دے تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے فائدہ اس کو ہے ہم تو سمپل ہی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کتنے بھی کمپنیاں آ چکی ہیں سابنوں سرے بعد ہیں اور اسی طرح کے لوگ پال رکھے ہوتے ہیں انہوں نے اور وہ ورس اپ گروپوں میں لوگوں کو ہموش کرنے کے لیے لیڈر بن کے لوگوں کو گائٹ کرتے کرتے اپنے پیسے پورے کر لیتے ہیں ان کو مہوار سیلری ملتی ہیں ان کے جو پائسے ہوتے ہیں وہ ان کو دے دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگانے کا کام ان کو سمپا جاتا ہے تو یہ ظالم یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے پیسے تو مل جائیں گے لیکن یہ جو تم نے لوگوں کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا کہ ہم آپ کے لیے لڑائی لڑ رہا ہیں ہم آپ کے لیے وہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں آپ کے جو حقوق ہے آپ کو ملیں گے پھر آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں آپ کو بولتے ہیں کہ اگر آپ نے دیس لاکھ لگایا ہے تین لاکھ لیا ہے تو آپ کو ساتھ ملیں گے اور ساتھ کے بھی آپ نے ٹونٹی فائف پارسنٹ کمپنی کو جمع کرنے ہو گیا اور اس لیے اس نے لگایا تھے دس لاکھ کے یہ کروبار ہیں تو اس کے دس لاکھ امانت ہونے چاہیے باقی پرافیٹ جو ہوتا ہے وہ الگ بات ہے اور ابھی ان کے ساتھ یہ بھی ظلم ہو رہا ہے اور آگے سے یہ بھی ظلم ہو رہا ہے کہ 25% لے لیے جائیں گے ان سے ابھی میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کی رسپنسیبیلیٹی نہیں لیتے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر آدمی ایسا سوچے گا لیکن کچھ لوگوں ہیں بلکہ بہت لوگ ہیں کہ اگر کسی نے دس لکھ لگائے ہیں تین لکھ لیے ہیں تو ان کو وہ چھے لکھ واپس کرے کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ پانچ پہ بھی راضی ہو جائیں گے شاہد چھر والے بھی نکل آئیں گے تو آپ نے دس لکھ لگانے والے کو اگر ایک لکھ روپے کم کر کے آپ نے اس کو ظلیل کیا رسوا کیا اس کے ساتھ دوکہ کیا افراد کیا نصر بازی کی ٹاگی کی وہ سب کچھ آپ کو معاف کر دے گا اس نے دس لکھ لگائے ہیں تین پریفیٹ لیا ساتھ باقی ہیں آپ چھے دے دے ساڑے پائن دے دے پائن دے دے بہت سے لوگ ہوں گے وہ آپ کا شکریہ بھی عدا کریں گے آپ کو بتائیں گے بھی کہ بعد جو آپ نے ظلیل کیا وہ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں لیکن یہ لوگ پائنسے دینے کے چکر میں نہیں ہیں یہ لینے کے چکر میں ہیں اور یہ جو دلال ہے وہ آپ کو ان سے لٹھوانا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کسی کو ایک پائنسہ نہیں دینا ہے جو بھی کمنی کا دلال آپ کے ساتھ رابطہ کرے تو اس کو صرف آپ نے یہ بولنا ہے کہ ٹونٹی فائف پرسنٹ آپ لگا لے جب میرے پائنسے پورے ہو جائے میں نے یا کموش دیتے ہیں کمائی کے لیے دیتے ہیں لیکن میری یعنی غلطی تھی کہ میں نے اس ربازوں پر اعتماد کر لیا ابھی دوبارہ میں نہیں کر سکتا تو آپ پچیس پرسنٹ لگا لے جب میں آپ نے پائنسے پورے کرلوں میں آپ کو اسٹامپے لکھ کے دے دوں گا باقی پائنسے تم لے لو ایک تو یہ طریقہ ہے اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اگر دس لکھ لگایا ہیں دو لکھ لیے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ لکھ واپس کرے اور اگر ساتھ نہیں واپس کرتے تو آپ نے غلطی کی نسرے بازوں پر اعتماد کیا تو اس لیے آپ کو ایک لکھ ڈیڑھ لکھ جرمانہ کر کے باقی پائنسے آپ کو دے دیں وہ یہ بھی نہیں کریں گے وہ دوبارہ آپ سے پائنسے لینا چاہتے ہیں وہ ایک اور مانی روٹیشن کو چلانا چاہتے ہیں تو جس طرح آج آپ رو رہے ہیں بی فریو کے پائنسے کے لیے اسی طرح کل کوئی اور روے گا کشورت کے پائنسے کے لیے کیونکہ میں کل بھی اس پر بات کر چکا ہوں کہ کسی بھی دین میں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم لوٹ مار کرو اسلام میں تو سوال ہی پائدن نہیں ہوتا لیکن پتہ نہیں یہ کئی سے مسلمان ہیں یہ کئی سے اللہ کو ماننے والے ہیں میرے خیال میں تو یہ صرف پائی سے کو ماننے والے ہیں باقی یہ دنیا میں کسی چیز کو بھی نہیں مانتے نہ اخلاق کو مانتے ہیں نہ انسانیت کو مانتے ہیں اور نہ کسی دین کو مانتے ہیں اور نہ اسلام کو مانتے ہیں کیونکہ اسلام لوٹ مار کی اجازت کبھی نہیں دے گا کبھی نہیں دے گا کبھی نہیں دے گا اسلام ایک امن پسند دن ہے اور وہ آپ کو محنت اور مزدوری کی طرف اور کلوبار کی طرف راغب کرنے والا دن ہے ایسا اس میں کبھی بھی نہیں ہے کہ تم کسی کو فرات کرو دوکہ کرو یا کسی کے ساتھ چوری یا ڈا کازانی کرو اسلامی قوانین کے مطابق ان کی سخت سزا ہے چونکہ پاکستان میں قانون ہی نہیں ہے اسلامی تو اس لئے وہ سزا تو نہیں مل سکتی باقی یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے اداروں کو حرید لیا ہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ نے آپ کو بچانے کے لئے کم از کم ان کو دوبارہ پائی سے نہ دے بہت شکریہ